دعای زہور امام زمان علیہ السلام دعای زہور امام زمان علیہ السلام دعای زہور امام زمان علیہ السلام مردہ یزیدیت مردہ بر محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہ علیہ السلام میری طاقت نہیں میری جسارت نہیں جو اس پاک ممبر دے اتیار جماں اے علی بادشاہ دے اپنے فیصلے نے اونا دے اپنے اختیارات نے کس نو اپنے ذکر باس دے منتخب کر لے اتے کلون دا طریقہ اتے بولن دا صلیقہ وہ بادشاہ عطا کرتا ہے جس میراج دی منزل تے اللہ دے رسول نال اللہ دے لہجے چگفتگو کی تے تو میں نے شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں توجہ بھی چار سترہ بہت ہی خوبصورت تو آٹا میارے سماعت بہت بلندے اللہ جاڑے میں اس طیب پڑھ سکنا ہے یا نہیں مگر جتنا میرا حق بنے میرے نال بول دیا ہوئے ہیں شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں یہ مدہ علی اور یہ لہجے کی روانی لگتا ہے میری پشت پہ سلمان کھڑے بھاری حضور خوبصورت لگ دینے چیرے جڑے فضائل آل محمد سنگ کے خوش ہوندن بسم اللہ بابا جی دعا کریں میرے باستے ایک چار سترہ بڑی خوبصورت دعا مگنا چاہنا دعا چنگی ہوئے آمین ضرور آکھیا ہے میری تمہید مکمل چونکہ میں مزمان دی ایسی اتنال کھڑا جی مہمان نے ان انمیمبر دینا جی بڑی جلدی دنال ایک بڑی خوبصورت دعا چنگی صاحب کہ کریمِ کرولا مولا تجھے چاہوں تجھے پاؤں توجہ بھی کریمِ کرولا مولا تجھے چاہوں تجھے پاؤں کبھی ایسا ہنر بھی تو مجھے تعلیم ہو جائے کہ ایسا ہنر کبھی ایسا ہنر بھی تو مجھے تعلیم ہو جائے تجھے تکنا تجھے جھکنا تجھے جھک جھک کے پھر تکنا اوہ جڑا بندہ زبان رکھتا ہے جڑا بول سکتا ذکرِ آلِ محمد ہے تجھے تکنا تجھے جھکنا تجھے جھک جھک کے پھر تکنا میری سانسوں کا مقصد ہی تیری تعظیم ہو جائے پاڑی دنگی عمر جی آلِ محمد دی تازیم دنائی اللہ دی عبادت سرکار امام حسن اسکری بادشاہ کلو کسے بندے پوچھے مالک اللہ ہوا صلی اللہ محمد وآل محمد مالک عبادت دی تعریف کرو سرکار فرمائے کہ عبادت زیادہ روزے رکھن نمازہ پڑھن دا نہیں عبادت نہ ہے امورِ الٰہی وچھ غور و فکر کرن دا امور جمعِ عمر دی اور بادشاہ فرمائے دن کہنا ہنو عمر اللہ ہم ہی اللہ کے عمر ہیں آلِ محمد اُسی جان جاؤ دے وہ دی عبادت ہو جان دی کیونکہ کائنات اچھ کوئی ایسی چیز نہیں جڑی اللہ دی عابد نہ ہوئے درخت جھکیں چاندے دو ٹکڑے ہوئے ستارے آئے جمیں جمیں تعظیم کر دے گئے انجھے انجھے اللہ دی عبادت اندھی گئی اس دہلیز دے آکے جھوکتے سہیتے ہیں پتہ لگے بھی یہ دیندے کی میں نے یہ عطا کی میں کر دینے اس دہلیز دے ایک نوکر نا ہے کمبر شاہی چھوڑی وطن چھوڑیا اس دہلیز دے آکے نوکری گیتی لوگا ترہ ترہ دے سوالات کیتے کمبر وطن چھڑ کے اس دہلیز دے آیا اتھے آکے تن لبیا کیے سرکار مسکرہ کیونکہ بنیا دے پاس مخاطبوں کے ادن کہ کن کہہ کے جگہ سکتا ہوں مردوں کو قبر سے توجہ بھئی توجہ کن کہہ کے جگہ سکتا ہوں مردوں کو قبر سے آلِ ابو طالب کا علم چوم رہا ہوں ہر ایک پیمبر مجھے دیتا ہے سلامی کیوں مولا کی سواری کے قدم چوم رہا پاڑی زندگی پاڑی نہیں پریشان نہیں ہونا میری باری ٹلے نعرے تھا سباب اوہ نہیں ڈاٹ نہیں ہو جانا میری باری بھی نعرے لاؤ سباب ہوتا نہیں لبدا پوری توجہ بھئی تو آڑیاں دی نہیں ہوگا صدہ جیو صدہ بس دیرو بس میری تمہید مکمل جی میں جناب نے کسی دے دے لے کے ہوں آج چکے جمعہ مسجدہ میں سلام پڑھے جاندے انجھے گا لے سلام پڑھے جاندے ایک سلام میں بھی پڑھنا چاہوں جے جناب جی توجہ تھی اجازت ہو پہ آو بھئی تاریخ دویچ کچھ ہستیاں ایسیاں نے جنا دذکر بڑا تھوڑے مگر اُنا دے احسانات پڑھیں لوگ سرکار عمران علیہ السلام دے ایمان نو پڑھ دیں میں نہ ایمان نہ پڑھا کرو بلکہ سرکار عمران علیہ السلام دے احسانات پڑھا کرو لوگ جس بندے زندگی چکوری قرآن پڑھے میں نہ قرآن پڑھا کرو قرآن پڑھنا لکلا پاک اندیانتِ علیہ وَلِيُّ اللَّهِ پَڑھنَا لَسْلَا بَا وَلِيَا اللہ قرآن نے چرشاد فرمان دیا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے تو اس کی آواز پہ لبیک ہو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے اذا مطلب ہے کہ پاک رسول بلاون اُنا دی آواز تے لبیک آکھنج زندگی ہے نجد موت اللہ اور اللہ دا رسول بلاوے عباس دے لبیک آکھنج زندگی ہے نئی تے موت جس دی آواز دوتے لبیک آکھنج واجبے اُسنو محمد آدن اور جس دی آواز تے خود محمد لبیک آکھنج اُسنو ابو طالب آدن کجھ ہستی ہے ایسی ہیں اللہ ہوتا جن عدازی کر نہیں کیتا جانا رزبین صاحب بڑی خوبصورت گلہ کر گئے کونہ دی گلہ نوہ کوانٹینیو کر دیا ہے میں جناب نوہ اگے گل نہ سرچ کر گئے میں سورچ کر نہیں اور بڑا ہی بیمار فتح بندہ ہوندہ ہے جن سورچنگی نہیں لگ دی میں سیدہ میرا سوردہ دعوی بھی کوئی نہیں کوئی اگر پچھے ہوگے معافی دے وے ایک سونی سلوات محمد والے محمد اضافت پڑھو ہوئے شمائے بز میں ہدایت بیلا کو سلام محمد میں ہدایت بیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام اگلی گال بڑی سونی بگر جناتی تو بکر نال مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام جس بشر کو بھی چودہ کی علفت ملی جس بشر کو بھی چودہ کی علفت ملی اس حلالی کی قسمت بیلا جس نے پالا محمد کو ماں کی طرح جس نے پالا محمد کو ماں کی طرح مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا ڈیلی کلو اپنا کرز واپس مگنا ہے توجہ بھئی کرز واپس مگنا ہے میری سینڈ فرمایا آج محمدہ کلمہ پڑھ دے جاؤ دے کرزا معاف کرانے جاؤ کتنے ہیں سناتے بی بی دے توجہ اوہ چلا مسلک والے رسالت پہلا اوہ سب فقیروں کو جس نے گنی کہے دیا سب فقیروں کو جس نے گنی کہے دیا اس کا دی جاؤ کی دولت پہلا کو سلام اس کا دی جاؤ کی دولت پہلا کو سلام اس کا دی جاؤ اس نے ایمان کا انکار کیا ہے اس نے تمام عمال کو سایا کر دوں گا ایمان دے مجھو تنا ہے علی ابن عبی طالب بندہ منکر ہوئے علی دی بلایت آتیا کھینا نمازہ بھی پڑھنا رو دے چکنا تیا حجا بھی کرنا توجہو سائی بے مارکت کو کشریف اور محبن دے نہیں بول دے بندہ دا کی دا بول دایا اوہے انبیاء پہ بھی وہ آجب ہے جس کی بلا انبیاء پہ بھی وہ آجب ہے جس کی بلا اس علی کے بلا علیت پہلا سلامت علی کے بلا علیت پہلا کو سلام سلامت علیت پہلا سلامت علیت پہلا میدانِ کربلا حکم میں حکم دی تعمیل کر دیا ایک دیکھ شیر میدانِ کربلا ایک پاس نولاک دی تعداد ایک پاس بہتر نفوس نولاکی کتران دے پاس مخاطبوں کے آدھیں کہ تُسی واحد حسینِ چوکھیا کیے جو دین اُسرت واسطہ روپے ہو اور زمینِ کربلا ایک ایسی منجر زمین جس نے بڑے بڑے نبی آکے آباد نہیں کر سکے حسین نے زمینِ کربلا دا انتخاب کیوں کیتا اور تُسی واحد حسینِ چوکھیا کیے اے سوالاتا نولکھیا دے ایک اتر نفوس ہو نفوس جیڑے اللہ دے نزدیک مدبران انہیں کمینیاں دے پاس مخاطبوں کے انہیں جڑا جواب دیتا ہے اور میں کسیدے درانگی جناب نے سناونا چاہنا جی جناب دی توجہ دے اجازت اوبیت پڑھ لگی ہے کسیدہ ایک سوڑی سروات محمد و آلے محمد عزیزات پڑھو گئی پوچھتے کیا ہو کس دہشت میں کیا دیکھا ہے پوچھتے کیا ہو کس دہشت میں کہا دیکھا ہو کس دہشت میں جنہاں علی بادشاہ دی محبت ہوا اپنیاں نسلہ میں جو منتقل کی طاگل اس بندے دن آل کی پوچھتے کیا ہو اس دشت میں کیا دیکھا ہے فردسانی دن پوری توجہ ایک بندہ بھی خموش رہ گیا تو میں سمجھنا مجلس اچھ آیا ہی نہیں ہاں پوچھتے کیا ہو کہ اس دشت میں کیا دیکھا ہے ہم نے شبیر کے چہرے میں خدا دیکھا ہے ہم نے شبیر کے چہرے میں خدا دیکھا ہے میری آزری تمام توجہ بھئی عمر ساتھ کمینہ کو بے شمار اس کمینے ترہ ہزار دستہ بیجا جو فرات دے جا کی قبضہ کرو ترہ ہزار دستہ بیجا جو فرات دے جا کی قبضہ کرو اس ہارے گئے مگر واپس آگے چیرے مرجائے ہویا عمر ساتھ کمینہ جتنے سکھی عباس میں مرید بیٹھو سر چاوے عمر ساتھ کمینہ دے میں جو ترہ بھیجا جو فرات دے جا کی قبضہ کرو تو اٹھے چیرے لٹکے ہوئے کیوں نے مرجائے ہوئے کیوں نے اولین اس کمینے ترہ سے محاطب ہو گیا دن کون جائے وہاں توہید کا اب پیرا ہے کون جائے اوہ جیڑا بول سکتا ہے جیڑا ذکرے جائے بیٹھا جی صدقی عمر جی صدقی عمر تو اڈے طریقے نو سلام تو بجو کرے آجے عمر ساتھ کمینہ آجے جو بہربانی ہے توجہ بھئی توجہ اولین اس کمینے ترہ پاس محاطب ہو گیا دن کون جائے وہاں تاہید کا اب پیرا ہے کون جائے وہاں تاہید کا اب پیرا ہے جو کہ جھڑت کا سمدر ہے بڑا گیرا ہے جو کہ جھڑت کا سمدر ہے بڑا گیرا ہے ہم نے آباس بدریاں پہ کھڑا دیکھا ہے بڑا گیرا ہے بہربانی ہے بہربانی ہے جو کہ جھڑت کا سمدر ہے بڑا گیرا ہے بڑا گیرا ہے دو بی بیاں بڑا گیرا ہے 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 بڑا گیرا ہے